مصر ایجپٹ کے ایک مالدار بزنس مین کا واقعہ سناتا ہوں عمر اس کی پچاس سال کے لگ بگ تھی ایک دن دل میں تکلیف کا احساس ہوا پہلے اس نے مصر کے کیپٹل قائرہ پھر یورپ کے بڑے بڑے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا جواں ملا کہ چند دن کے مہمان ہیں کیونکہ آپ کا دل جو نہ کام کرنا چھوڑ رہا ہے اب وہ شخص دل کا بائی پاس کروا کر مصر میں آ گیا اور زندگی کے باقی دن گن گن کر گزار رہا تھا ایک دن گوشت خریدنے کے لیے دکان پر آیا کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت قسائی کے پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑوں کو جمع کر رہی اس شخص نے اس عورت سے پوچھا کہ تم اس چربی کا کیا کروگی عورت نے جواب دیا گھر میں بچے گوشت کھانے کی زد کر رہے تھے شوہر میرا مر چکا ہے کمائی کا ذریعہ نہیں ہے اس لیے میں نے بچوں کی زد کو پورا کرنے کے لیے قدم اٹھایا یہ پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑوں میں کچھ کچھ گوشت ملی جائے گا صاف کر کے پکا لوں گی بزنس میں نے سنا تو آنکھوں سے آنسو بھائے گئے سوچنے لگا میری اتنی دولت مجھے کیا فائدہ دے گی چند دن کا تو میں مانوں میری دولت کسی غریب کے کام آجائے اس سے اچھا اور کیا ہو اس نے اسی وقت اس عورت کو کافی سارا گوشت خرید کر دیا کہ سائے سے کہا اس عورت کو پہچال لو یہ جب بھی آئے جتنا بھی گوشت مانگے اسے دے دینا پیسے مجھ سے لے لینا اب وہ شخص اپنے روٹین میں لگ گیا کچھ دن تک اسے دل میں کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوا اس نے دوبارہ ٹیسٹ کروائے ڈاکٹروں نے بتایا کہ ریپورٹ کے مطابق آپ کے دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن خیر تسلی کے لیے آپ دوبارہ یورپ میں چیک کروالیں وہ شخص دوبارہ یورپ گیا سرے سے نہیں تھی ڈاکٹر حیران پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کھایا کہ آپ کی بیماری تو جڑ سے ختم ہو گئی ہے اس بزنس مین کو وہ بیوہ یاد آ گئی جو چربی کے ٹکڑے سمیٹ رہی تھی اس قرار کر کہن لگا علاج وہاں سے ہوا ہے جہاں سے تم یقین نہیں رکھتے بے شک میرے نبی مکی مدنی محمد عرابی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا صدقہ بلا کو ٹالتا ہے صدقے کے بڑے فضائل ہیں اور رمضان میں صواف ستر گناہ بڑھ جاتا ہے تو فائدہ اٹھائیں خوب صدقہ و خیرات کریں پڑوسیوں میں غریبوں میں مسکینوں میں بھائیوں میں بہنوں میں رشتہ داروں میں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے حمیل